مسلمانوں کا دن دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 23 جنوری دوہزار سولہ ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے ساڑھے نو بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پیر کے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدہ کا دایار مسیح آخر الزمان قادیان دار علمان سے پروگرام راہ حدہ کا ایک نیا اپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج جو اپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ ہماری سیریز کا تیسرا اپیسوڈ ہے جو اس وقت ہم براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ بھی حضب معمول انٹریکٹیو ہے یعنی ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہماری گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات اور استفسارات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے کا بھی آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے اظہار کر سکتے ہیں ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی صحیحلت موجود ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے آقائد کے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کیجئے گا ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت ناظرین آپ کے ٹیلیوجن سکرین پر موجود ہے ناظرین قادیان دار علماء سے پروگرام راہ حدہ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس کا کہ آج یہ تیسرا اپیسوڈ ہے اس سیریز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو پیشگوئیاں عطا فرمائی ہیں جو پیشخبریاں عطا فرمائی ہیں ان کی تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے اپنی تائد و نصرت سے ان پیشگوئیوں کو پورا فرمایا ہے جو کہ دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے ناظرین گزشتہ اپیسوڈز میں ہم نے جلسہ سالانہ کی ترقیات کے تعلق سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی پیشگوئیاں اور پھر قادیان کی ترقیات کے تعلق سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے آج کے پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کی ترقیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے علم پاکر سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں جو عظیم الشان رنگ میں پوری ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ آج کے اپیسوڈ میں ہم کریں گے آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ قادی انسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعرف کروا دیتا ہوں مکرم محترم مولانا آتا والمجیب صاحب لون ہے ان کے ساتھ تشریف کرتے ہیں مکرم محترم مولانا منیر حمد صاحب خادم دونہ حضرات ہمارے پروگرام راہ حدہ کے رگلر اور پرانے پینلسٹ ہیں میں آپ دونہ حضرات کا پروگرام راہ حدہ میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنے وعدوں کے موافق اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے این مطابق حضرت مرزا گلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو چودویں صدی حجری کے سر پر معمور فرمایا اور مسیح و مہدی کے منصب پر آپ علیہ السلام کو فائز فرمایا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے تئیس مارچ سن اٹھارہ سو نواسی کو جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی ناظرین جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جس کو قرآن کریم نے وآخرین منہم کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے یعنی یہ وہ جماعت ہے جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیست یعنی آپ کے ذلے کامل اور آپ کے بروز کی بیست ہوئی ناظرین جماعت احمدیہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وحی الجماعہ کہ وہ ایک امام کا مطی اور فرما بردار گروہ ہوگا اور وہ ایک منظم جماعت ہوگی ناظرین جماعت احمدیہ ان صالحین کی جماعت ہے جن کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ دوبارہ خلافت علیہ من حج النبوہ کا امت محمدیہ میں ظہور فرمائے گا ناظرین جماعت احمدیہ وہ جماعت ہے جو احادیث مبارکہ میں ناجی فرقہ کہلائی ناظرین تاریخ پس منظر جماعت احمدیہ کے قیام کا اس طرح سے ہے کہ شہر لودھیانہ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے دست مبارک پر چالیس افراد نے بیعت کی حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس ابتدائی حالت میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میں تو محض ایک تخم رزی کرنے آیا ہوں سو وہ تخم میرے ہاتھ سے بویا گیا اب وہ بڑے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے معیت کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے وعدے آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل حال رہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ نے سلسلہ علیہ احمدیہ کی عظیم و شان ترقیات کی تعلق سے ابتدائی حالت میں ہی پیشگوئیاں اپنی کتابوں میں درج فرما دیں جو آج بڑی شان و شوقت کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں محض چالیس افراد سے شروع ہونے والی یہ جماعت آج دنیا کے دو سو سات ممالک میں قائم ہو چکی ہے اور دنیا کا کوئی ایسا معروف ملک نہیں ہے جہاں پر جماعت احمدیہ کا سینٹر موجود نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ہر سال لاکھوں نفوس پاک نفوس شامل ہوتے ہیں اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا خلافت اللہ من حج النبوہ کی روحانی قیادت میں جماعت احمدیہ دن دگنی اور رات چگنی ترقیات کی منازل تہہ کرتے ہوئے چلی جا رہی ہے اور سیدنا حضرت اقدس مسیح معروف صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر جماعت احمدیہ کی عظیم و شان ترقیات کے تعلق سے جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہ اپنے وقت میں عظیم و شان رنگ میں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کا ہم سب اینی شاہد ہیں ناظرین قرآن قریب میں کلمت ان طیبت ان کی ایک خوبصورت مثال شجرت ان طیبت ان کے ساتھ پیش کی گئی ہے آج جماعت احمدیہ بھی اسی شجرہ طیبہ کی ماند اس کی مضبوط جڑیں زمین میں قائم ہو چکی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں اور اس کے سمرات عالمگیر ہیں اور ہر زمانے میں جماعت احمدیہ کی یہ درخت پھل دیتا ہے اور دنیا ایک عالم اس سے مستفید کر رہی ہے جو جماعت احمدیہ کے شیرین سمرات ہیں تو ناظرین جماعت احمدیہ دراصل اس صداقت کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے دعاوے سچے ہیں اسی کا اعلان ہے جماعت احمدیہ جماعت احمدیہ سید ناظر اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی صداقت کی ایک نشانی ہے تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں جیسے کہ میں نے اتدامے بتایا ہمارا عنوان ہے کہ جماعت احمدیہ کی ترقیات کے تعلق سے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر جو پیشگوئیاں دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہیں جن کو آج ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق آج کے اپیسوڈ میں ہم تذکرہ کریں گے جیسے کہ میں نے اتدامے بتایا تھا کہ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لئے اس وقت سے ایکٹویٹڈ ہیں اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کی جائے گا اسی طرح ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہلت موجود ہے جن کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اس مختصر سی تمہید کے بعد سب سے پہلے میں موضوع مولانا مونیر عمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہوں گا انتہائی نازک حالت میں ابتدائی حالت میں سید ناظرہ اکدس مسیح مہود علیہ السلام نے خدا تعالی سے علم پا کر یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ خدا تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو یہ پیشگوئی کس طرح آج پوری ہو رہی ہے اس کی مطلق کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ابتدائی ایام میں حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا جس وقت حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تو زیادہ لوگ آپ کے ماننے والے نہیں تھے اور کوئی قادیان کی بھی کوئی اتنی قابل ذکر پوزیشن نہیں تھی جیسا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بھی اپنے اشار میں بھی اور اپنے منصور کلام میں بھی فرمایا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ قادیان کہاں ہے اور آپ کے اپنی حالت کے بارے میں فرمایا کہ میں بہت بے قص اور گمنامی کی حالت میں تھا تو ان ایام میں جو یہ الہام آپ کو ہوا ہے تذکرے میں سب سے پہلے اٹھارہ سو اٹھانوے کا اس کا ذکر ہے اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو الہام فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور ان ایام میں حالت کیا ہے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا ان کے شہر کو کوئی نہیں جانتا اور دوسری طرف جو آپ نے دعویٰ کیا اس دعویٰ کی مخالفت اتنی شدید ہے اتنی شدید ہے کہ ہر دشمن چاہتا ہے کہ ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور دوسری طرف آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ نقصان نہیں کر سکیں گے تمام یہ جو حالات ہیں یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بدلے گا اور میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اب یہ الہام ہے الہام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا الہام بنا کے میرے طرف منصوب کرے گا تو میں شاہِ رگ سے پکڑ کے اس کو کار دوں گا اور تباہ و برباد کر دوں گا اور کوئی اگر بچانا بھی چاہے تو نہیں بچا سکے گا اگر نعوذ باللہ من ذالق حضر مرزا غلامت قادیانی علیہ السلام جھوٹے ہوتے سلسلہ جھوٹا ہوتا تو چونکہ آپ نے الہام کی روشنی میں کہا فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا میرا خدا مجھے کہتا ہے تو لازمان اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے اس فرمان کی روشنی میں جو کہ سورت الحاقہ میں ہے کہ اگر کوئی جھوٹا الہام بنا کے پیش کرے گا تو میں اس کو برباد کر دوں گا آج دنیا کے کنارے تو کیا قادیان میں بھی ان کا نام و نشان نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا تو جھوٹا الہام بنانے والا ناکام ہوتا ہے یا جو اگر وہ سچا الہام ہے تو مخالفت کرنے والے ناکام و نامراد ہوتے ہیں چنانچہ آپ دیکھ لیں آج جو یہ مخالفت کرنے والے بٹالہ میں مولی محمد الزین صاحب بٹالوی تھے کوئی نام و نشان نہیں نظر آتا سناؤ اللہ عمر السری کوئی نام و نشان عمر السر میں نظر نہیں آتا بٹالہ میں کوئی نظر نہیں آتا اس طرح مختلف جگہوں پہ جو دشمنان ان کی زمانے موجود تھے آج ان میں سے کسی کا نام و نشان نظر نہیں آتا بعضوں کے اولاد بھی نہیں آگے رہی کہ جو نام لے وہاں ان کی ہو لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی زہری اولاد کو بھی آج پورے دنیا میں پھیلا دیا زہری جو ان کی نسلی نسل ہے وہ بھی پورے دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے اور روحانی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت امیر المومنی نیدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز نے گدشتہ جو یوکے کا خطاب فرمایا سن دوہزار پندرہ میں سات ملکوں میں جماعت احمدیہ دو سو سات ملکوں میں جماعت احمدیہ پھیل گیا اللہ کا فضل سے تو قادیان سے نکل کے دنیا کے دو سو سات ملکوں میں احمدیت کا پودا لگ جانا اور بعض ممالک میں ایسی قابل ذکر حالت ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھ کر دنیا دنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت اور شہرت اور نام اللہ نے عطا فرمایا تو دراصل میں صرف یہی ایک الہام نہیں تھا جو مسئل اسلام نے فرمایا اس کی تفصیلات بھی کی تھی جو میں بھی آپ کو سناتا ہوں مزید فرمایا دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلہ کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں یہ اس خدا کی وہی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں پھر میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کہ مزید تفصیل اللہ تعالی نے جو آپ کو الہام منتا فرمائی وہ یہ تھی آپ نے اس پیشگوئی کے رنگ میں فرمائے اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس خدا کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا وہ اپنی جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلائے گا آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا اور تیرا ذکر بلند کروں گا تو اللہ تعالی نے کس طریقے سے اللہ تعالی کا یہ الہام پورا فرمایا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں میں اپنے مولا کے حضور میں گرتا ہوں چنانچہ حضور نے اس کے لیے خاص طور پر بیت و دعا ایک کمرہ خاص کیا کہ میں اسلام کی شان اور کھوئی عظمت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے اپنے مولا کے حضور میں گریہ اوزاری کروں گا اس کے لیے بیت و دعا بنائی اور ساری امور اس میں گرگڑاتے رہے اور اس بیت و دعا کے ساتھ پھر زہری وہ جو کوششیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالی نے آپ کو جو آپ نے جو دعویٰ فرمایا اس کے دلائل اور جو آپ کو اللہ تعالی نے پیش گوئی اور الہامات فرمائی آپ کے صداقت کی جو نشانیاں اللہ تعالی نے آپ کو بتائیں وہ ساری کی ساری آپ نے اپنے کتابوں کے ذریعے لکھنے چنو کی چنانچہ اسی سے زائد کتابیں آپ نے اس کے لیے لکھی اور پھر جو پروگرام بنا کر پیش کیا فرمایا کہ ان کتابوں کو دنیا میں پھیلائے جائے گا پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اشتہارات ہیں جو پوری دنیا میں میری دعوے کے لیے اور اس کے دلائل کے حوالے سے دنیا میں پھیلائے جائیں گے ساتھ ہی فرمایا یہ وہاں لنگر خانے کا انتظام فرما دیا پہلے ابتدائی طور پر تو آپ کے گھر ہی لنگر خانہ ہوتا تھا بعد میں آہستہ آہستہ اس کو اللہ نے بوسط اتا کی اور آج پوری دنیا میں وہ لنگر خانہ اور مہمان خانے پھیل گئے ہیں اور جو اللہ کے فضل سے اس کا نتیجہ یہ نکلا جو آخری تعداد بتائی جاتی ہے چار لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اور ان میں سے اکثر آپ کے صحابہ تھے سارے اس زمانے میں تو صحابہ تھے لیکن جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا آ کر قادیان میں ان کو ہم صحابی کہتے ہیں جنہوں نے مسیح السلام کے زمانے میں بھی بیعت کی لیکن آ کے ملے نہیں صرف بیعت کی وہ صحابہ کے زمرے میں نہیں آتے لیکن ان کی تعداد چار لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے تو حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام نے جو ہے وہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو آپ کے صحابہ تھے ان کے ذریعہ پھر دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام اور احمدیت کا جو یہ پیغام پھیلنا شروع ہوا چنانچہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد سلسلہ خلافت شروع فرمایا اس سلسلہ خلافت کے متعلق بھی جو اللہ نے وعدہ فرمایا خاص طور پر حضرت مسلم مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وہ جو الہام ہوا جو مسیح مہد علیہ السلام کو الہام ہوا تھا تو وہ الہام یہ تھا کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گے اور یہ الہام جیسے حضرت مسلم مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے آپ کے اتباع میں اور آپ کے ساتھ آنے والی خلافتوں کے لئے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے تو حضرت مسلم مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اس کا بیج ایک لحاظ سے باہر کے ملکوں میں جو تبلیغ کا پڑ گیا تھا لیکن وہ اپنے طور پر خواجہ کمال الدین صاحب گئے اور انہوں نے وہاں جا کے کام شروع کیا لیکن حضرت مسلم مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بقاعدہ مختلف جگہوں پر یہ تبلیغ اسلام کا جال پھیلائے گیا اور صحابہ کرام حضرت مسیح مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زریعہ پھیلائے گیا چنانچہ انیس سو بارہ میں جو پہلا مشن لنڈن میں کھلا وہ حضرت چودری فتح محمد صاحب سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زریعہ کھلا پھر انیس سو سولہ میں جو دوسرا بیرونی مشن مارشت میں حافظ صوفی غلام حمد صاحب کے زریعہ پھر تیسرا مشن انیس سو انیس میں امریکہ میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زریعہ پھر انیس سو پچیس میں یہ عرب کے علاقوں میں دمشق میں فلسطین اور مصر وغیرہ میں یہ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زریعہ اور پھر جب انیس سو چونتیس میں تحریک جدید کی حضرت مسلم عہد نے تحریک فرمائی ہے الہی تحریک اس کے ذریعہ تو دنیا کے مختلف ممالک میں تبلیغ اسلام کا جال پھیلنا شروع ہو گیا اور یہ تحریک جدید بھی نہید مخالفانہ حالات میں جبکہ احراریوں نے مخالفت شروع کی تھی حضور نے شروع فرمائی اور آج اتنے سالوں میں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا دو سو سات ملکوں میں جماعت پھیل گئی اللہ کے تفصل فضل و کرم سے اور تحریک جدید کے ذریعہ شروع میں پندرہ ممالک کے اندر جماعت پھیلی اور اب اس کے بعد باقی اٹھتر سالوں میں دو سو سات ملکوں میں اللہ کا فضل سے جماعت احمدیہ پھیل گئی اور حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انیس سو چھبیس میں لندن میں جو آپ کا جو پہلا آپ کا دورہ ہوا اور وہ آپ نے وہاں پر بقیدہ سنگ بنیاد رکھا مسجد فضل کا اس سنگ بنیاد اس دورے کے نتیجے میں گویا کہ وہ ایک سنگ میل تھا اس دورے نے یہ ثابت کر دیا کہ کس طریقے سے جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر تیزی سے ترقیات کی منازل طے کر رہی ہے اور اس دورے نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ جو خلیفہ وقت کے دورے ہوتے ہیں ان کے نتیجوں میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بین الاقوامی طور پر برکات کا نزول فرماتا ہے اگرچہ خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا پہلا دورہ تھا کسی خلیفہ وقت کا بعد میں حضرت خلیفت المسیح ثالث حضرت خلیفت المسیح رابع حضرت خلیفت المسیح خام سیدہ اللہ تعالیٰ مسیح ان کی جو دورے ہو رہے ہیں ان کی جو کتابیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوروں کی چھپ چکی ہیں اخبارات میں ریپورٹیں بھی آتی ہیں یہ جب دورے مکمل ہوتے ہیں ان کے بعد جو خدا تعالیٰ کے افضال کے جو تائیدات کے جو نشانات خدا تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کی طرح ظاہر ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کو جو ہے یہ الہام کو پورا کرتا چلا جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ میں اب زیادہ چونکہ اس وقت بھی کم ہوتا ہے تو اس موقع پہ صرف حضرت خلیفت المسیح خام سیدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے جو دو ہزار پندرہ کا جو یہ جلسہ سلانہ یوکے ہوا ہے اس میں جو عداد و شمار بیان فرمائے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کو جو یہ الہام فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا یہ کس طرح پورا ہوا چنانچہ وہ عداد و شمار کچھ اس طرح ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حضور نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو اب تک جماعت احمدیہ دنیا کے چہتر جو عالمی زبانیں ہیں ان میں قرآن مجید کے تراجم شائع کر چکی ہے اور پھر فرمایا ہے اس ایک سال میں کہ چار سو ایک مساجد جو ہیں وہ تعمیر ہوئی ہیں ان میں سے بعض تعمیر ہیں بعض اللہ تعالیٰ نے ویسے عطا فرمائی چنانچہ ان کی تعداد آپ نے چار سو ایک بتائی ایک زمانہ حضرت مسیم علیہ السلام کے وقت میں ایسا تھا کہ جب حضور نے دعویٰ فرمایا تو مولویوں نے عمر السر کے علاقے میں بعض اور علاقوں میں جماعت کے لوگ جب احمدی ہوتے ہیں ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا دھکے مار مار کے مسجدوں سے نکال دیا کہ یہ ہماری مسجدوں میں نہ آیا کریں لیکن آج اللہ نے کیا فضل فرمایا کہ ایک ایک سال میں سینکڑوں مسجد تعمیر ہو رہی ہیں اور پھر حضور نے فرمایا دیکھو اس سال دو سو بیس لائبریریاں اللہ تعالی نے مختلف ممالک میں ہمیں عطا فرمائی اخبارات اور رسائل جو دنیا کے مختلف ممالک میں زمین کے کناروں تک جماعت احمدیہ کے جو چھپ رہے ہیں دوسرے اخبارات جو جماعت کے بارے میں شائع کر رہے ہیں وہ تکلے چیز ہے لیکن جماعت کے اپنے اخبارات اور رسائل ان کی تعداد حضور نے یہ بیان فرمائی کہ دنیا کے ایک سو پچاس ممالک میں اٹھائیس زبانوں میں ایک سو چالیس اخبارات اور رسائل جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہو رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی حضور نے مزید یہ فرمایا کہ دیکھو ایک سو پانچ ممالک میں سات سو ایک سو ایک سٹھ کتابی ہیں اور پمفلٹ اٹھاون زبانوں میں ایک کروڑ تئیس لاکھ سے زیادہ پرنٹ ہوئے ایک سال میں پھر فرمایا کہ چوبیس سو ساٹھ نمائشیں لگیں سات سو پینتیس بک سٹار لگے اور ایک کروڑ چھتیس لاکھ لیف لیٹس جو ہیں دنیا کے مختلف زبانوں میں جو وہ شائع کر کے پہنچائے گئے اور پھر فرمایا کہ دیکھو اور اس سال حضور نے فرمایا کہ کتنے لوگ جماعت میں شامل ہوئے اس کی تعداد یہ فرمائی کہ ایک سو تیرہ ممالک کی تین سو اکانوے اقوام کے پانچ لاکھ ستا سٹھ ہزار تین سو تیس افراد بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اور پھر کئی جامعات اس وقت پہلے مدرسہ احمدیہ ہے کوتہ تک قاضیان میں پھر جامع احمدیہ اوزہ ربوہ میں کھلا یہاں کا جامع احمدیہ بنا اور پھر اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں حضرت امیر المومنی نیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے دور میں جامعات کھل گئے ہیں تک کے ترقی آفتہ یورپین ممالک میں بھی کھلے اور اب اسی سال وہ پہلا بیج نکل کے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجوایا جا چکا پھر دیکھئے کہ حضور کو یہ بھی ایک الہام ہوا تھا میں تنیز تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اس کے علاوہ ایک الہام یہ تھا کہ قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی وہ ایک سچے کا مقام ہے آج جو دیکھیں یہ جو ایم ٹی اے کا سلسلہ شروع ہوا حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور سے پھر اس کو ترقیات نصیب ہوئیں ایم ٹی اولہ ایم ٹی ثانیہ ایم ٹی السالسہ اور پھر جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیان سے بھی یہ پیغام براہ راست اٹھ کر پورے دنیا میں جا رہا ہے جو اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی نشانی ہے اور یقیناً یہ اس بات کی صداقت مسیح اسلام کی صداقت کا اظہار کر رہی ہے سورج کی طرح چمک کے کہ کس طریقے سے حضور نے فرمایا تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے کہ ایک وقت آیا گا کہ قادیان سورج کی طرح چمک کر اپنی روشنی پوری دنیا پھیلا دے گا آج سورج کی طرح قادیان سے جو یہ پیغام پہنچ رہا ہے ایم ٹی اے کے ذریعہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم تو دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں قادیان سے اسلام اور احمدیت کی سچائی کے پیغامات نہیں پہنچا رہے تو آپ خود ہی سوچیں کہ کیا یہ حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کو جو الہام ایسی گمنانمی کی حالت میں جبکہ تھوڑے سے آدمی آپ کو مانتے تھے قادیان کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا یہ الہام اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا فرما دیا اور پھر آگے آگے جو ذرائع نکلتے چلے آ رہے ہیں جیسے یہ الیکٹرونک دوسرے ذرائع ہیں ویب سائٹ وغیرہ دوسرے جو ذرائع نکل رہے ہیں اس کے ذریعہ حضور کے اس دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی تیزی سے اسلام اور احمدیت کا پیغام پورے دیا ہم پہنچ رہا ہے اور اللہ نے جو ایک اور یہ وسیلہ عطا فرمایا کہ اب دنیا کے ممالک کے جو بڑے بڑے سربراہان وہ اس بات کو ایک اہمیت دینا شروع کر چکے ہیں چنانچہ ہمارے اگلے پروگراموں میں چونکہ یہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونے گے بھی ابھی آپ نے اس کا سوال بھی ہے جواب آنا ہے اس میں انشاءاللہ کی تفصیل بیان ہوگی کہ وہ کس طریقے سے یہ پیغام پہنچ رہا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تلی تبلیغ کو زمین کے قرآنوں تک پہنچاؤں گا کوئی کونہ ایسا نہیں رہا کوئی طریقہ اور وسیلہ ایسا نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا اب صرف یہی ہے کہ یہ اب صداقت کے جو نشانات ہیں پھیل چکے ہیں روشنی زہر ہو چکی ہے لیکن اگر کوئی ابھی بھی اپنے کیوار بند کر لے دروازوں کو نہ کھولے روشنی سے فیضہ نہ اٹھائے تو سوائے بد قسمت ہی گئے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا رضاکم اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت اکدس مسیح مہودہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی ترقیات کے تعلق سے جو پیشگوئی عطا فرمائی ہے وہ عظیم و شان ہے اور مختلف مرحلے میں نئی نئی شان کے ساتھ اس پیشگوئی کو ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ نے نہائیتی آسن رنگ میں اس کے تعلق سے تفاصیل پیش کی ہیں ابتدائی حالات میں سیدنا حضرت اکدس مسیح مہودہ علیہ السلام نے دعاوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جب بلکل ہی نامسائد حالات تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے قابل سے سید روحوں کو لے کر آیا عرب ممالک سے سید روحوں کو لے کر آیا جہان تک سیدنا حضرت اکدس مسیح مہودہ علیہ السلام کے ایک پیغام پہنچا اس کے بعد جیسے کہ آپ نے بتایا تباعت کا سلسلہ ہوا کتب اور اشتہارات تھے جو سیدنا حضرت اکدس مسیح مہودہ علیہ السلام نے دنیا کے مختلف ممالک میں بجوائے اس کے ذریعے سے یہ جو پیش گوئی ہے یہ پوری ہوئی پھر خلافت کے زمانے میں مبلگین کو بجوائے گیا جنہوں نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور اللہ تعالیٰ کیا یہ جو الہام ہے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہ پہنچاؤں گا یہ پورا ہوا پھر آج تو جیسا کہ آپ نے بتایا ایمٹی اے کے ذریعے سے لفظی طور پر بھی یہ الہام بڑی شان و شوقت کے ساتھ پورا ہو رہا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر ایمٹی اے کا یہ روحانی مائدہ کا انتظام نہ ہو اور دنیا کے کناروں تک جماعت احمدیہ کا پیغام جو قادیان کی اس بستی سے نکلا تھا وہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایمٹی کے ذریعے سے آج گونج رہا ہے اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالر سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم ناصر حمر راجبوت صاحب سے جو کہ جرمنی سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ناصر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہوں سعیدنا حضرت اکترس مسیح معہود علیہ السلام اپنی کتاب ملفوزات جلد اول صفحہ چار سو بتیس پر فرماتے ہیں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو براہین اور حج ساتیہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں حضراء شفقت حضراء کرم اس لفظ حج ساتیہ کی تفصیل فرما دیں کہ اس سے کیا مراد ہے جزاک جناب شکریہ آپ نے شاید آپ کو پڑھنے میں گلتی لگ رہی ہے ان کو حج ساتیہ کریں وہ دراصل حج ساتیہ ہے اس کے مطلق میں مولانا مجیب لونج صاحب سے پوچھنا چاہوں جی جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات کا انہوں نے ایک حوالہ پڑھا ہے اس تعلق سے پوچھ رہے ہیں ایک تو جیسا کہ آپ نے تصریف فرمائی کہ براہین اور دوسرا لفظ حج ساتیہ ہے یہ حجتن قاتیہ حجتن لفظ استعمال ہوتا ہے جو دلیل کے معنی میں یا برحان کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے اسی کی جمع عربی زبان میں بھی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حجتن ساتیہ یہ جو بات حضرت مسئلہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کا دراصل تعلق اس پیشگوئی سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے جو ان الفاظ میں ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبوس کیا ہے تاکہ وہ اس کو یعنی اپنے دین کو تمام دیگر عدیان پر غالب کر کے دکھا ہے یہ جو آیت قرآن مجید میں آتی ہے اس تعلق سے تمام مفسرین گزشتہ جتنے بھی مفسرین ہیں ان کا یہ اجماع ہے اس بات پر کہ اس میں جس غلبے کا ذکر ہے دین کے جس غلبے کا ذکر ہے وہ غلبہ آنے والے مسیح معود علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم احمدی اس بات کو مانتے ہیں اور حضرت مسیح معود علیہ السلام حضرت مرزا غلام حمد کاریانی علیہ السلام کو بطوری مسیح اور مہدی مانتے ہوئے آپ علیہ السلام کی قائم کی ہوئی پاک جماعت میں شامل ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ذریعے یقینا یہ غلبہ ہونا تھا اور یہ غلبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہوا اسی غلبے کی طرف جو حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اس جگہ ذکر فرمایا ہے کہ براہین اور حجہ جقاتیہ کے ذریعے دینی اسلام کو دیغر ادیان پر غالب کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے مغوث فرمایا ہے اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کے اسی تعلق سے ذکر جس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مسیح معود کے زمانے کے تعلق سے کہ اس کے زمانے میں تمام ملتوں کو تمام مذاہب کو مغلوب کر دیا جائے گا حلاق کر دیا جائے گا چنانچہ حضرت مسیح معود علیہ السلام جب مغوث ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جس حربے کے ذریعے سے جن ذرائع سے اسلام کو دیغر ادیان پر غالب کیا جانا ہے وہ حربہ دلیل کا حربہ ہے وہ حربہ برہان کا حربہ ہے وہ حربہ قرآن مجید کی حقائق اور معارف کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کا حربہ ہے اور اس کے ذریعے اسلام کو اور دین اسلام کو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور قرآن کو تمام ادیان پر غالب کر کے دکھانا ہے اور یہی میرا کام ہے لیکن بدقسمتی سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض جو ہمارے مسلمان دوست ہیں مسلمان بھائی ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام جو ہے اسلام کا غلبہ جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوگا اور اسی لیے امام مہدی کے تعلق سے اس قسم کے تصورات اور اعتقادات جاتے ہیں بعض فرقوں کے اندر کہ وہ مہدی جب آئے گا تو وہ تلوار کے ذریعے سے جہاد کرے گا اور تلوار کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر کے دکھائے گا لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمانہ تلوار کا نہیں ہے اس زمانے میں تلوار کے ذریعے جہاد نہیں ہوگا بلکہ یہ زمانہ قلم کا زمانہ ہے اس زمانے میں قلم کے ذریعے اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کر کے دکھانا ہے اور اسی بات کی طرف حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس میں اشارہ فرمایا اور واقعیتاً حقیقتاً حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ جہاد کیا بلکلم کا جہاد کیا یہ برہان اور دلائل کے جہاد کے ذریعے آپ علیہ السلام نے اسلام کو اور قرآن کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ اسلام زندہ مذہب ہے قرآن مجید زندہ کتاب ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رسول ہیں اور یہی وہ دین اور یہی وہ کتاب اور یہی وہ رسول ہیں جو قیامت تک کے لئے زندہ ہیں اور قیامت تک قائم رہنے والے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اس تعلق سے ہمیں تفصیلی بحث پہلے بھی کئی پروگرام میں کی ہوئی ہے مختصراً خلاصتاً صرف یہ بات بیان کروں گا کہ اسی چیز کی دلیل اسی چیز کی گواہی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی انہی دلائل اور انہی حجاج قاطعہ کے دریہ بہا دیئے ہیں اور اسلام کو دیگر تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تائد و نصرت کے ذریعے غالب کر کے دکھائے ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا ایک اور ٹیلی فون کالر ہے مکرم رفی رزا قریشی صاحب ہیں پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ رفی رزا قریشی صاحب بالکم سلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کے چینل سے اپنے تیارے حضر عزیز خلیق علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ دعا کے درخواست کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے سامنے کتاب ہے تلیمِ صداقت میں شعبہ تلسیب جماعتن جو جرمنی میں انشائے کرتی ہے اس میں وفاتِ مسیح حیاتِ وفاتِ مسیح صداقتِ مسیح ماؤو اور ختمِ نبوت اس میں ایک حدیث ہے جس میں رشتل پاپ صلی اللہ وفاتِ خطبہ دیتے میں اشارت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن بریم میری امت میں انصاف کرنے والے حکم کی حیثیت میں تعدہ ہوں گے جو صلیق کو توڑ دیں گے سور کو گبہ کر دیں گے اور جزیرہ اور زکار جنب بڑھ کر دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ حکم کی حیثیت سے مراد کیا ہم لیں گے کہ آپ نے جو کام جاری کیے ہیں اپنی دورہ محضرت میں وہ اس فقط جاری ہیں اس کے بارے میں اگر تفصیل فرم جارے تو گربانی ہوگی اور وہ کس طرح ہم ثابت کریں گے جناب جزاکم اللہ طرح جزا محترم علانہ بنیر خادم صاحب سے درخواست ہے حضرت اقدس مسیح اسلام کی بیست کے تعلق سے جو احادیث میں ذکر ہے کہ وہ حاکم ہوں گے اس کی تفصیل انہوں نے جاننا چاہا ہے ہم سے حضرت اقدس آنے والے مسیح مہود کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی نشانیاں بتائی ہیں جیسے کہ ابھی انہوں نے حدیث میں پڑا ہے اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ حکم اور عدل ہو کر آئے گا حکم کے میں انصاف کرنے والا اور حکم کے میں حاکم کی بھی ہیں ایسا حاکم جو کہ انصاف کرنے والا حاکم ہوگا اور عدل کے میں نے بھی انصاف کرنے والا تو یہ کنمانوں میں مسیح مہود علیہ السلام حکم اور عدل آج ہیں یا اللہ نے آپ کو بنایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ مسیح مہود علیہ السلام نے آنے کے بعد امت جن باتوں میں آپس میں اختلاف کرتی تھی ان اختلافات کے بارے میں فیصلہ فرمایا مثال کے طور پر ساری کی ساری امت مل کے یہ خیال کرتی تھی کہ آنے والا جو عیسیٰ آسمان پر بٹھا ہوا ہے اور آپ نے اللہ سے علم پا کر یہ فرمایا کہ نہیں یہ عقیدہ غلط ہے آنے والا عیسیٰ آسمان پر نہیں بلکہ وہ فوت ہو گیا جو اس کے رنگ میں رنگین ہو کر آنا تھا وہ میں ہوں یہ خدا کا فیصلہ ہے اس کو مانو چنانچہ آپ دیکھ لیں اس بات کو پھر ان لوگوں کو اہستہ اہستہ ماننا پڑا آج مولوی لوگ حیات مسیح کا نام بھی نہیں لیتے اور لیتے ہیں تو پھر چونکہ اس لیے کہ ان کا ایک پرانا عقیدہ چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے وہ زد سے جو ہے بات کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اب اس دور میں جہاد کو تلوار کے ذریعہ سے ختم کر دیا ملتوی کر دیا ممکنہ کسی زمانے میں کوئی حالات ایسے پیش ہوں تو فرمایا کہ دیکھو میں حکم ہوں میرا یہ فیصلہ یہ خدای فیصلہ ہے کہ یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حضیمت اٹھائے گا یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سو سوا سو سال کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسا اسلامی بادشاہ یا گروپ دکھایا جائے کہ جو جہاد کے نام پر تلوار لے کر لڑنے کے لئے نکلا ہو اور خدای اس فرمان کے جو مسیح مہد علیہ السلام فرمایا تھا حکم ہو کر وہ جیت کر آیا ہو اور یہ حکم کا جو فرمان ٹوٹ گیا ہو چیلنج ہے ہمارا ثابت کر کے دکھا دیں اسی طریقے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جیسے شیعہ ہیں سنڈی ہیں شیعہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ بھی یہ سارے غلط ہیں صحیح نہیں ہیں اور خلفاء سلاسہ کے بارے میں بہت برا برا کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور عدل ہو کر فرمائے کہ نہیں سارے کے سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصحابی کن نجوم اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدیاتم احتدیاتم ان میں سے جس کلین کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے اور پھر بعض اور جو سنیوں کے اندر جیسے بریلوی لوگ قبروں کے پوجہ کرتے ہیں ان کو آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے یہ شرک ہے یہ اسلام کے خلاف ہے کھل کر آپ نے ان کو بات سمجھائی پھر اسی طریقے سے جتنے بھی مسلمان فرقیں جو ان کے آپس میں اختلافات پہ جاتے ہیں ان اختلافات میں بھی آپ نے حکم اور عدل ہو کر فیصلہ فرمایا مثلا اہلِ قرآن ہیں اہلِ حدیث ہیں اہلِ حدیث یہ کہتے ہیں سننا تو قاضیت انعلا کتاب اللہ کہ جو حدیث ہے واللہ کی جو کتاب اس پر بھی قاضی ہے اور اہلِ قرآن کہتے ہیں ساری کی ساری حدیثیں غلط ہیں کسی کو بھی نہیں مانتے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے ایک مرتبہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور عبداللہ چکڑالوی صاحب کے مہابین اسی بات پر مباہسہ چل پڑا تو اس پر ایک ریویو لکھا ریویو بر مباہسہ بٹالوی و چکڑالوی تو اس میں ان کو یہی بات بیان فرمائی کہ دیکھو جو قرآن مجید ہے وہ سب پر مقدم اور افضل ہے اور احادیث جو قرآن مجید کے مطابق ہیں وہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اور اگر کوئی حدیث ایسی ہے وہ قرآن مجید سے مطابق نہیں ہوتی تو اس کو مطابق کرنے کی کوشش کرو پہلے لیکن اگر پھر بھی نہیں تو افسوس کے ساتھ اس کو ردی کی ٹوکریم پہن دو کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے خلاف آپ ٹکرائی نہیں سکتے آپ تو قرآن مجید کو زندہ کرنے کے لئے تشریف لائے تھے اور آپ کی ساری احادیث قرآن مجید کو زندہ کرنے کے لئے ہیں تو اس سے آج تک مسلمان جو ہیں آپس میں سرپٹول ہیں کوئی کہتا ہے یہ حدیث ہی سب سے بہتر ہے کوئی کہتا ہے قرآن مجید بہتر ہے اور جب تک یہ جو خدا کے مسیح مہود نے حکم اور عدل ہو کر جو یہ فیصلہ فرمایا جو یہ طریقہ ان کو سمجھایا اس طریقے کی طرف نہیں آتے یا کامیاب نہیں ہو سکتے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جیسے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو بادشاہ ہے تم اس کی اطاعت کرو چاہے وہ مسلم بادشاہ ہو یا غیر مسلم بادشاہ ہو عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو جتنے باقی مسلمان مفسرین آج تگیب ہے کہتے تھے کہ اس اولی الامر سے مراد یہ ہے کہ مسلمان بادشاہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے در منکم کا لفظ آتا ہے تو حضور نے قرآن مجید کے اور بھی دلائل پیش کر کے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بادشاہ جو تم کو خدا تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے سے مخالفت نہیں کرتا تم اور وہ دنیاوی طور پر تمہارے لئے امن اور سلامتی کا نمائندہ ہے تو تم نے ہر صورت میں اس کی مخالفت نہیں کرنی اس کی بات ماننی ہے لیکن ہوا کیا ہے کہ انہوں نے اولی الامر منکم میں یہی ساہ کہا دیا کہ مسلمان کی ماننگے اگر کوئی غیر مسلم بادشاہ ہوگا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اس کی بغاوت کی جائے گی اور پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھے کہ غیر مسلم کون ہوا کہ اگر دیوبندی کہتے ہیں دیوبندی بادشاہ ہوگا وہا بھی بادشاہ ہوگا تو اس کی بات مانیں گے اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے اور شیعہ کہتے ہیں کہ اگر شیعہ بادشاہ ہوگا تو اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے کہ اس کی بات مانیں گے دوسرے کی نہیں مانیں گے اور یہی دیکھ لیں آج عالم اسلام کے اندر پہلے تو غیر مسلم بادشاہ کی تشریح ہوئی اولی لمر منکم سے اور آج تشریحات میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا گیا کہ ایسا مسلمان بادشاہ بھی اولی لمر منکم میں شامل نہیں ہیں جس کے عقائد ہمارے اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہیں چنانچہ دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت دنیا جو ہے دو گروپے میں تقسیم ہو گئی ہے ایک طرف سعودی عرب کھڑا ہو گیا ایک طرف ایران والے کھڑے ہو گئے ہیں اور مسلمان جہاں جہاں پر بھی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک قسم کے افراد تفریق کا شکار ہو گئے لیکن ہوا کیا ہے خدا کے حکم اور عدل کی اگر بات نہیں ماننی تو یہ نہیں کہ وہ بات مکمل طور پر انکار کر چکے ہیں اس کی اس کا منافقانہ رویشن کے اندر پیدا ہو گئی ہے کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے اس کے انکار کرنا فطرتی طور پر خلاف ہے نتیجہ یہ نکلا کہ یہی اسلامی بادشاہ جب غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر جو ہے وہ ان کی اطاعت اور ان کی جو ہے وہ فرمپرداری اور یہی مسلمان جب غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کی اطاعت اور ان کی فرمپرداری کے دم پرتے ہیں اور یہی جب اپنے مدرسوں میں بیٹھتے ہیں اور ان تفسیروں کو کھولتے ہیں یا ان تشریحات کو کھولتے ہیں جو ان کے علماء نے کی ہیں تو وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو تو اطاعت کریں گے غیر مسلم ہوگا تو اطاعت نہیں کریں گے نتیجہ کیا ہوگا پوری اسلامی دنیا منافقت کے شکار ہوگی گھر میں کچھ بات کہی جاتی ہے باہر نکلے کچھ بات کہی جاتی ہے نتیجہ کہ غیر مسلم برادری سے اور غیر مسلم لوگوں سے قرآن مجید کا اس حکم نہ ماننے کی وجہ سے بلکہ میں یہ کروں گا کہ قرآن مجید کا وہ حکم ماننے کی وجہ سے جس کی تشریح اور جس کی تفسیر خدا کے حکم اور عدل نے کیا آج ان لوگوں کی اتنی ابتر حالت ہو گئی ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کسی بھی طرح سے ایک قابل وقت جس کو کہتے ہیں قابل ذکر حالت میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل نہیں رہے گھر میں کچھ باہر کچھ اندر کچھ باہر کچھ یہ صورتحال بنی ہیں تو اس میں میں جو انہوں نے سوال اٹھایا اس سوال قد کو دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حکم اور عدل کے مانے اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاة والسلام واقعی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بادلائل طور پر ثابت ہو گیا خدا نے ثابت کر دیا کہ یہی شخص حکم و عدل ہے اب اور کوئی حکم اور عدل آنے والا نہیں ہے جزاکم اللہ تعالیٰ آسان جزا اب ہم بات کرتے ہیں مکرم محمد اکبر خان صاحب سے جو کہ کشمیر سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد اکبر خان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ محمد اکبر صاحب آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر محمد اکبر صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اس درمیان ہم بات کرتے ہیں مکرم تاہر خوکر صاحب سے جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تاہر خوکر صاحب جیوالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اہلی ڈفکہ کی طرف سے آپ کی پوری تین کو اسلام علیکم تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے بے شمار الہامات میں سے ایک الہام جی ہے کہ بادشاہ ترے کپڑوں سے برکت ڈھون لیں گے تو کیا یہ الہام تمشیلی تھا یا حقیقت میں بھی پورا ہوا اس پر محصر روشنی ڈال دیں جزاعت اللہ آپ نے جو سوال پیچ کیا ہے یہ آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کا بھی حصہ ہے انشاءاللہ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا جب سوال کی باری آئے گی تو اس وقت آپ کو اپنے اس سوال کا بھی جواب مل جائے گا انشاءاللہ ایک اور ٹیلی فون کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت مکرم عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کو موقع دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ میرا چھوٹا سوال ہے ایک پیجوئی کے بارے میں مسئلہ سکر میں ایک چھوٹا علام ہے جری اللہ فی حلال الانبیاء مجھے اس کا وضاحت تیئے جزاکم اللہ جناب شکریہ مولانا منیر خادم صدر خاص تھا حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کا یہ الہام کہ جری اللہ فی حلال الانبیاء کہ اللہ کا پہلوان نبیوں کے حلوں میں نبیوں کے جاموں میں تو یہ دراصل پیش گوئی اس طریقے سے الہام مسیح اسلام کا پورا ہوا یا پہلے سے مقدر تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ وہ آنے والا جو ہے وہ تمام دنیا میں ایک اس کو اللہ تعالی غلبہ عطا فرمائے گا چنانچہ یہ جو قرآن مجید کے آیت کہ تمام ادیان پر اللہ تعالی اس کو غالب کرے گا تو مفسرین اکرام سابقہ بھی وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو غلبہ ہے یہ امام مہدی اور مسیح مہود کے زمانے میں ہوگا تمام ادیان پر غلبہ اور ایک پیشگوئی کے رنگ میں باقی کتابوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ آخری زمانہ میں ان کے ادیان میں بھی ان کے جو انبیاء ہیں وہ آئیں گے چنانچہ ہمارے ہندو بھائی بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ شری کرشن جو ہیں وہ آئیں گے اور عیسائی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ عیسی علیہ السلام آئیں گے اسی طرح دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو وہ بھی آخری زمانے میں اپنے اپنے جو ان کے بزرگ یا انبیاء یا ان کے رشی منی افطار تھے ان کے جو آنے کا انتظار کر رہے ہیں اب کیا ہر جو نبی جو پرانے زمانے میں پیدا ہوا مختلف مذاہب کے وہ اپنے اپنے مذاہب کے جو پیغامات لے کر آ جائیں گے ہندو مذہب میں آ جائے گا کہ آؤ بھئی ہمیں مانو امام مہدی آ جائے گا مسلمانوں میں تو کیا مختلف مذاہب کے اندر جو پیغامات ہیں وہ مختلف مختلف جو پیغامات ان مذاہب میں پائے جاتے ہیں وہ لے کر آخری زمانے میں آ جائیں گے ایسا نہیں ہے دراصل آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک ایسے مذہب کو پیدا فرمایا جو جس کا پیغام عالمگیر تھا جس کا پیغام آفاقیت کو لے ہوئے تھا اور پوری دنیا میں قبول کیے جانے کے لیے ایسا ہی اس کو کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر پورے کا پورا ایسا انتظام ہو جہاں کوئی مہمان موزز آ کر ٹھائر سکے بعض تو آپ دیکھ لیں جو پہلے انبیاء علیہ مسلم آئے اگرچہ ان کے انبیاء یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے آخری زمانے میں اور کیا آئیں گے تو پوری دنیا کو دعوت دیں گے جبکہ خود اس زمانے میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا دیا کہ نہیں ہم تو پوری دنیا کے لیے نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا تو میں تو بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کی لیے ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں اور پھر مختلف زمانوں میں جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے زمانوں میں وہ تو بزرگ یہ کہتے رہے کہ یہی علاقہ ہے اسی علاقے کی ہدایت کے لیے ہم آئے ہیں چنانچہ آپ دیکھ لیں وید جب آئے تو ان ویدوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کس علاقے تک پھیلا ہوا ہے اس علاقے تک ہی سیمت ہے جہاں پر کے کالے حرن ملتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب وہ علاقہ جو نا آریہ ورد کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو نورتھ انڈیا کا خاص طور پر علاقہ وہی ہے اس کے بعد اس کے علاقے پیچھے پر کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں علاقہ اور وہ اس کے بعد کون لوگ بستے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ شودر بستے ہیں تو شودروں کے ساتھ جو تعلیم اس زمانے میں دی گئی کہ کس طریقے سے وہ تو وید پڑ بھی نہیں سکتے تھے بچارے اگر کوئی سن لے تو اس کے کانوں میں بھی یہ کر دو سیسا پکلا کر ڈال دو کوئی پڑ لے تو زبان چھہت دو تو اب اس زمانے میں جب وہ آئیں گے تو کیسے وہ اس پیغام کو عالمگیر کر لیں گے جب اس زمانے میں وہ اپنے زمانے میں اس کو عالمگیر نہیں بنا سکے تو دراصل بات یہ ہے کہ ایک عالمگیر مذہب جو اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی میں وہ شخص آنا تھا اللہ کا پہلوان جو نبیوں کے ان پیغامات کو لے کر آنا تھا جو انہوں نے مختلف وقتوں میں فرما دیا تھا کہ ہم آخری زمانے میں آئیں گے مقصد اس کا یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء رہی مسلم کے پیغامات ہیں وہ اسلام کے اندر سموئے گئے ہیں اسلام جو پیغام پیش کرتا ہے قرار مجید جو پیغام پیش کرتا ہے وہ اس کے اندر سموئے گئے ہیں اور اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سارے کے سارے انبیاء کے جو پیغامات آگئے ہیں وہ سارے انبیاء کے جتنے بھی وہ مثیل ہیں وہ اسلام کے پیغام کے ذریعے سے ہی پھر دنیا میں ظاہر ہوں گے چنانچہ حضرت مصیمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام اسی لئے فرمایا کہ آپ کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ جو مختلف انبیاء نے یہ پیشگوئیاں کی تھی کہ ہم آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے آپ وہ خدا کے پہلوان ہیں جو نبیوں کے حلوں میں ظاہر ہوئے چنانچہ حضرت مصیمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی الہام فرمایا کہ آپ وہی کرشن ہے جو آخری زمانے میں آنے والا تھا چنانچہ آپ نے ہندو بھائیوں کو بھی اپنا پیغام دیا آپ نے مسیح ہو کر عیسائیوں کے لئے اپنا پیغام چھوڑا آپ نے مسلمانوں کے لئے امام مہدی کے شکل میں پیغام چھوڑا آپ نے مختلف مذاہب کے جتنے بھی ہیں ان کے لئے پیغام چھوڑا چنانچہ یہ ایک پرانے جو ہمارے اسلامی علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ پیشگوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں جو امام مہدی آئے گا وہ کہے گا کہ اگر کسی نے آدم اور شیست کو دیکھنا تو مجھے دیکھو اگر کسی نے ابراہیم کو دیکھنا تو مجھے دیکھو میں ہوں ابراہیم اور اگر کسی نے جو ہے وہ نو کو دیکھنا تو مجھے دیکھو یہاں تک کہ مختلف انبیاء کا ذکر کرتے کرتے آتا ہے کہ وہ یہ بھی کہے گا کہ اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو مجھے دیکھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ زل ہوں گے یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے یہ جو قرآن مجید کی وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُبْئِمْ وَهُوَ الْعَزِیدُ الْحَكِيمُ والی پیشگوئی ہے کہ آخرین میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم یہ جو امام مہدی علیہ السلام آخرین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زل کے طور پر آئے گویا کہ جو پیشگوئی حضرت شیخ مہیدنی بن عربی رحمت اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کی پیشگوئی ہے یہ جو میں ذکر کر رہا تھا یہ شیعوں کی کتاب میں بھی ہے سنیوں کی کتاب میں بھی ہے دونوں کتابوں میں درجہ ہے کہ وہ کہے گا کہ اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو تو گویا کہ اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں عزقیہ دعویٰ کیا پھر آپ کی ایک شیعر ہے آپ کا میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلے ہیں میری بے شمار تو آپ نے یہ دعویٰ فرمایا اور یہ دعویٰ فرما کر آپ نے تمام دنیا کے جو مذہب ہیں ان کے جو پیروکار ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ آؤ میں ہوں جو تمہارے نبیوں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں ہم آئیں گے کہ میں آگیا ہوں میں ان کا جو مسیل اور ان کا بروز ہو کر آئے ہوں اور اسلام میں وہ طاقت ہے کہ وہ ساری دنیا کے پیغامات کو اپنے اندر سمو کر پوری دنیا کے لیے پیغام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے باقی مذہب چونکہ اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقوں مختص القوم اور مختص زمان تھے ان کے اندر یہ قابلیت اور لیاقت آج نہیں ہے اب اسلام میں یہ قابلیت اور لیاقت ہے اس لئے آؤ اگر تم اس زمانے میں اپنی خوش قسمتی چاہتے ہو اور دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنے مذہب کو لے کر چلنا چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے چاہتے ہو تو آؤ مجھے قبول کرو خدا نے مجھے بھیجا ہے جزاکم اللہ تعالیٰ مکرم محمد اکبر خان صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے جو کہ کشمیر سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ٹیلی فان لائن کے ذریعے سے شامل ہونا چاہ رہے تھے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد اکبر خان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اپنا سوال پیش کریں اکبر صاحب مولی صاحب ہمارا سوال یہ ہے حضرت عدس مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے کس نے بیعت کی اور کس مقام پر کی اور ان کے کھاندار میں کسی اور افراد میں بھی بیعت کی یا نہیں ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ شکریہ مولانات المجیب لون صاحب سے ترخواست ہے جی ان کا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس نے بیعت کی تو اس تعلق سے تھوڑا سمیں بیعت کا پیش منظر بھی پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرت مسئلہ محمد علیہ السلام کے سبرد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کرنے کی جو مہم فرمائی تھی اس کا آغاز حضرت مسئلہ محمد علیہ السلام نے براہین احمدیہ کی تصنیف سے شروع فرمایا اس وقت تو آپ معمور نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ سے لینا تھا اس وقت سے جب آپ نے براہین احمدیہ لکھنی شروع کی اس وقت آپ سے یہ کام لینا شروع کر دیا تھا سنان جی ایک کتاب جب مشہور ہوئی اور لوگوں تک پہنچی اور کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے اسلام کی حالت بہت ناغفتہ بہت تھی ایسے ایسے اترازات اور الزامات اسلام کی طرف منصوب کیے جاتے تھے اسلام کی اوپر لگائے جاتے تھے کہ کوئی ان کا جواب دینے کے قابل اسلامی دنیا میں موجود نہیں تھا لیکن حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جب ان اترازات کی تردید اپنی اسمارکت العرہ کتاب براہین احمدیہ میں بیان فرمائی اور یہ کتاب ہندوستان کے مختلف علماء کے پاس پہنچی جو صحیح فطرت لوگ تھے اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا شخص آئے جو اسلام کا دفاع کرے اور اسلام کو ان دیگر عدیان پر غالب کر کے دکھائے اور طرح طرح کے جو اترازات اسلام کے اوپر کیے جا رہے ہیں ان کا رد بیان فرمائے چنانچہ یہ کتاب جب ایسے لوگوں کے پاس پہنچی اور انہوں نے اس میں تمام اترازات کا رد دیکھا تو وہ اش اش کر اٹھے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے پاس آنے لگے اور ان کو خط لکھنے لگے اور ان کو زبانی بتانے لگے کہ آپ ہماری بیعت لیں حضرت صوفی احمد جان صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نگاہ تم مسیحہ بنو خدا کے لئے تو اس طرح سے بعض لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا خود حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے سامنے کہ آپ ہماری بیعت لیں ہم آپ کی بیعت میں آنا چاہتے ہیں لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بالکل انکار کر دیا کہ مجھے اس قسم کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے میں کسی کی بیعت نہیں لے سکتا لیکن اٹھارہ سو نواسی اسوی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو بذریع الہام یہ اطلاع دی گئی اور یہ حکم دیا گیا اور یہ ہدایت دی گئی کہ اب آپ لوگوں کو بیعت کے لیے برا سکتے ہیں اور ان کی بیعت لے کر اپنی جماعت میں ان کو ایک مخلص اور پاک لوگوں کی جماعت بنا کر اس میں ان کو شامل کر سکتے ہیں چنانچہ آپ نے بعض اشتہارات کے ذریعے اس بات کو مشتہر فرمایا اور آپ نے ایک اشتہار میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی اسوی کو یہی صوفی احمد جان صاحب جن کا میں نے بھی ذکر کیا ان کے مکان پر لدیانہ میں بیعت لی جائے گی جو لوگ اس بیعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس موقع پر وہاں پہنچے اور بیعت میں شامل ہو جائیں چنانچہ تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی اسوی کو یہ پاک اور مقدس تقریب وہاں صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی اور آپ نے اس بیعت کا نام بیعت التوبہ لحصول التقوی رکھا کہ توبہ کی بیعت تقوی کے حصول کے لیے چنانچہ وہاں پر یہ تقریب عمل میں آئی اور اس کا طریق یہ تھا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے اور ایک خادم کو دروازے پہ کھڑا کیا اور اس کو بتایا کہ ایک ایک کر کے جتنے بھی احباب بیعت کی خاطر آئے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے اندر بھیج دیں اور ایک ایک کر کے آپ علیہ السلام نے سب کے بیعت لی چالیس افراد نے اس روز بیعت کی جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی تمہید میں ذکر فرمایا تھا اور ان کا سوال چونکہ یہ ہے کہ پہلی بیعت کس نے کی تو سب سے پہلی بیعت کرنے کا شرف حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے آتا فرمایا اور آپ پھر حضرت مسیمہ علیہ السلام کے بعد خلیفہ المسیح اول کے منصب پر بھی فائز ہوئے تو یہ مختصر سی تاریخ ہے اس بیعت کی اور اس تقریب کی جو حضرت مسیمہ علیہ السلام نے لدھیانہ میں صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام مکان میں منعقد فرمائی اور حضرت فقیم مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بیعت کرنے کی سعادت حاصل جزاکم اللہ تعالی حسن جزا مکرم جمروز خان صاحب ہیں یوکے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جمروز خان صاحب جمروز صاحب آپ ٹیلی ویزن کی آواز کو میوٹ کر کے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں السلام علیکم جمروز صاحب ٹیلی ویزن کی آواز کو میوٹ کر لیں اللہ علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ جمروز صاحب سے اس وقت بات واضح طور پر نہیں ہو رہی ہے ہم ان کے کال کو اس وقت ڈراب کریں گے آپ ٹیلی ویزن کی آواز کو میوٹ کر کے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں تو آپ کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی سہولت رہے گی اس وقت میں پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ سیدنا عزرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا پیغام قادیان سے نکل کر دنیا کے کنارے تک جس طرح پہنچا ہے اس کی تفاصیل ہم نے سن لی ہے مہترم علیہ مرنیر خادم صاحب سے میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کو یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ جماعت احمدیہ میں داخل ہوں گے اس کے تعلق سے بھی آپ علیہ السلام کو پیش گوئیاں ہوئی ہیں اس کی تفاصیل میں آپ سے جانا چاہوں گا میں اس کی ابتداء یہاں سے کروں گا قرآن مجید کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة الراد آیت نمبر بیالیس میں فرمایا کہ کہ کیا یہ کفار دشمنان اسلام نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو اس کی اطراف سے ہم زمین کو اس کی اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور کفاری مکہ کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اس بات کی طرف غور کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی زمین کو تنگ کر رہا ہے اور آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو جماعت شامل ہیں ان کی زمین کو وسط اختیار اطاقت پر چلا جا رہا ہے اس میں دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام کفاری مکہ کے سامنے رکھا دنیا کے سامنے پیش کیا تو کفاری مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ماننے والوں کی دشمنی شروع کر دی اسلام کی مخالفت شروع کر دی اور ان لوگوں پر جو اسلام پر ایمان لائے آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے ان پر ترہ ترہ کے مظالم دھانے شروع کر دی اور اپنے زوم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے تو جس پیغام کو آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس پیغام کو قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا ہمارے در کی وجہ سے ہمارے روب کی وجہ سے ہماری دشمنی کی وجہ سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جن تک اس پیغام کو پہنچانی کی کوشش کریں گے لیکن جب دیکھیں گے کہ ان کو ناکامی ہو رہی ہے اس میں اور کوئی بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا ہے تو خود بخود اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ان کا زوم تھا یہ ان کا مقصد تھا دشمنی کرنے کا اور مظالم ڈھانے کے پیچھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت کریموں خاطب کرتے ہوئے ان کو اس طرف غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ تنگ کرتا چلا جا رہا ہے اور آہندرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور ان کی زمین کو غصت عطا کرتا چلا جا رہا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اٹھے تھے چند کمزور لوگ آپ کے ساتھ شروع میں شامل ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کے مطابق جو وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیے تھے کس طرح ان چند کمزور لوگوں کو بڑھاتے بڑھاتے ایک ایک کر کے لوگ اس میں شامل ہوتے گئے اور ایک بہت بڑی جمعیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو عطا ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر تورات کی پیشگوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کا لشکر تھا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی تمام تدابیر کو ناکام کرتے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم جمعیت انہی کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی یہی سلوک اس زمانے میں حضرت مسیح معود حضرت مہدی معود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہوا آپ علیہ السلام نے بھی جب دعویٰ کیا تو مخالفین کھڑے ہو گئے ترہ ترہ کی مخالفتیں کرنے لگے ترہ ترہ سے پریشان کرنے لگے آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو لیکن ان کو کسی بھی صورت میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور اس بات کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اور آپ علیہ السلام کو الہامن بھی فرمایا سنانچہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ جو دشمن لوگ ہیں جو کافرین ہیں جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی فوقوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بھجا دیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامیابی عطا کرنے والا ہے یہ قرآن مجید کی بھی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو الہام بھی کی آیت اور اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ دشمنوں کا وہی حال اس زمانے میں بھی ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم تعالیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے آپ نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا اس بات کو واضح طور پر کہ میرے پاس کوئی آنے والا نہیں تھا شروع میں دو یا تین افراد تھے جو میری مجلس میں آیا کرتے تھے شروع میں تو کوئی بھی نہیں تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام اپنی کتاب براہن احمدیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس کتاب کو لکھا کرتا تھا تو خود ہی اس کو تحریر کیا کرتا تھا پھر خود ہی اس کو کاتب کے پاس لے جائے کرتا تھا جو اس کی کتابت کرتا تھا پھر کاتب سے لے کر خود ہی اس کی پروف بھی چیک کیا کرتا تھا اور پھر خود ہی جا کے مدبع خانے میں امرسر لے جا کے وہاں پریس میں دیا کرتا تھا اور اس کی تبات ہوا کرتی تھی کتاب میں ذکر تھا تو وہ حیران ہو جاتا تھا کہ ایک گمنام آدمی جس کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں پہچانتا حضرت مسلمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں عمر سر جایا کرتا تھا تو راستے میں مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں آپ کہاں سے ہیں کیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا مجھے ایسے حالات میں یہ حالات جو تھے اور ایسے ہی حالات میں حضرت مسلمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین کہ اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ تو اللہ تعالی مجھے جواب دیا کرتا تھا کہ میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور اللہ تعالی نے بذر یہ الہام ایسے ہی حالات میں جبکہ آپ کے پاس کوئی نہیں آتا تھا گمنامی کی حالت میں آپ گوشہ نشینی کی حالت میں رہتے تھے ایسے حالات میں اللہ تعالی نے آپ کو الہاما فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا ہوں گا جس کی تفسیر بھی محترم مولانا مہین صاحب میں بیان فرمائی اور اٹھارہ سو تریاسی میں یہ الہام جس کا بھی اپنے سوال میں ذکر کیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے ہوا کہ میں ایک اسلام کی ایک بہت بڑی پارٹی ایک بہت بڑی جماعت آپ کو عطا کروں گا ایسے زمانے میں جب کوئی بھی نہیں آتا تھا تو اللہ تعالی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے ساتھ شامل ہوں گے آپ کی بیعت میں شامل ہوں گے اور آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں واقعاتی طور پر بھی کہ دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس لوگ آئے آپ کے زمانے میں آئے حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب کابل کے رہنے والے تھے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ پہلی بار یہاں قادیان میں حضرت مسلمہ علیہ السلام سے ملاقات کی خاطر زیارت کی خاطر آئے تو بٹالے پہنچے تو وہاں جو ان کو ان کے استقبال کے لیے موجود تھے خادم انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے انہوں نے منع کیا کہ نہیں میں یہاں سے پیدل قادیان پہنچوں گا چنانچہ وہاں سے پیدل قادیان آئے اور جو ہی قادیان کے قریب پہنچے تو یہی الہام بلند آواز سے دہراتے ہوئے قادیان میں داخل ہوئے اور بزبان حال انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ دیکھو کہ میرے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ الہام یہ پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے بھی ذکر ہوا اس بات کا کہ ایک مہمان امریکہ سے آیا شکاگو امریکہ سے حضرت مسلمہ علیہ السلام کے پاس آیا مختلف باتیں ہوئیں مختلف تبادلہ خیالات ہوا تو اسی زمن میں اس امریکہ کے اس دوست نے حضرت مسلمہ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ترجمان جو بیچ میں تھے ان کے ذریعے سے یہ سوال پوچھا حضرت مسلمہ علیہ السلام سے کہ یہ آپ کی صداقت کی دلیل کیا تو حضرت مسلمہ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ میری صداقت کی دلیل تو اس نے کہا کہ میں کیسے آپ کی صداقت کی دلیل تو آپ علیہ السلام نے اسی الہام کی حوالے سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشگوئی کے رنگ میں پہلے سے خبر دے رکھی ہے یہ دور دراز علاقوں سے لوگ تمہارے پاس آ جائیں گے تجھ سے ملنے کے لئے آ جائیں گے اور اب آپ ہیں امریکہ سے یہاں تشریف لائے ہیں کہاں امریکہ کا دور دراز علاقہ اور کہاں ہندوستان آپ وہاں سے میرے پاس ملنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر مجھے پہلے سے دے رکھی تو اس طرح سے یہ الہامات یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے حضرت مسیح مہدہ علیہ السلام کے حق میں پورے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار میں اس بات کا یوں بھی ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیشنگوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزار ہاں صادقین کو اس میں داخل کرے گا اور وہ خود اس کی آپ پاشی کرے گا اور اس کو نشو نمہ دے گا یہاں تک کہ ان کی کسرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی اور پھر ایک شیر میں اردو کے ایک شیر میں فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریہ بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سرائیہ بنا دیا تو ایک قطرہ سے یہ بات شروع ہوئی اور اس قطرے کو اللہ تعالیٰ نے دریہ بنا دیا ابھی ذکر ہوا بیعت کا ذکر ہوا تئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی عیسوی کو حضرت مسئلہ علیہ السلام میں سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا اور کتنے لوگ چالیس لوگ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے آپ کے مرید بنے آپ کے ماننے والے بنے چالیس لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بنی اس وقت ایک پاک اور مقدس جماعت کون کہہ سکتا تھا اس وقت کہ آئندہ زمانے میں یہ چالیس لوگ نہیں رہیں گے بلکہ اس جماعت کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ اور پھر کروڑوں میں بات پہن جائے گی کروڑوں لوگ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے کوئی تصور بھی وہم و گمان میں بھی کسی کے نہیں آسکتی تھی یہ بات لیکن حضرت مسئلہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے عطا کیے گئے تھے کہ میں ایک بڑی پارٹی آپ کو عطا کروں گا ایک بڑی جماعت آپ کو عطا کروں گا وہ وعدے پورے ہونے اسی وقت سے شروع ہوئے تھے اس مارچ اٹھارہ سو نوازی اس وی کو اور ہر سال یہ وعدہ پورا ہوتا رہا اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ وعدہ پورا ہوتا چلا جا رہا ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے بعض دکھا آداد و شمار کے رنگ میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے خوبائین کی تعداد بیعت کنندگان کی تعداد ہر سال ہر نئے آنے والے سال بڑھتی گئی چنانچہ اٹھارہ سو چھانوے میں اٹھارہ سو نوازی میں بیعت کا آغاز ہوا چالیس افراد نے بیعت کی اٹھارہ سو چھانوے کے ایک اشتہار میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار پانچ ہزار لوگ اس وقت بیعت میں شامل ہیں پھر اٹھارہ سو ستانوے اس وی میں آپ نے ایک اشتہار میں تحریر فرمایا کہ آٹھ ہزار تک ہماری جماعت کی تعداد اب ہو گئی مسلسل یہ تعداد بیعت کنندگان کی بڑھتی چلی گئی اٹھارہ سو نینانوے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہے جو میں پیش کر رہا ہوں پھر انیس سو دو کے ایک اشتہار میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے ماننے والوں کی تعداد ایک لاکھ ہو گئی ہے پھر انیس سو چار ایسوی کو آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس وقت دو لاکھ سے بھی یہ جماعت بڑی ہوئی دو لاکھ سے بھی زیادہ میں ماننے والے ہو گئے ہیں اور پھر انیس سو سات ایسوی میں ایک موقع پر آپ نے فرمایا ملفوزات جلد نمبر پانچ صفحہ دوسو تین چار کا یہ حوالہ ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نشان دکھائے مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ مانتے نہیں اگر نجاست قلبی نہ ہو تو بعض اوقات ایک نکتہ ہی کفائیت کرتا ہے فرماتے ہیں دیکھو جب لدھیانہ میں بیعت ہوئی تو صرف چالیس آدمی تھے پر اب چار لاکھ ہے کیا ایسی کامیابی کسی مفتری کو بھی ہوئی ہے حالانکہ اس کی پیشگوئی بھی کر چکا تو یہ اس طرح سے آپ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اس وعدے کو مسلسل پورا کرتا گیا اور آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعاید و نصرت سے چار لاکھ لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہو گئے تھے انہیں کا ذکر آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ کہاں چالیس اٹھارہ سو نواسی میں تھے اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتنا گناہ بڑھا کر آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کو چار لاکھ بنا دیے اور پھر اس طرح سے یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا لیکن بعض وعدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک دفعہ نہیں پورے ہوتے بلکہ بار بار پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہی انہی وعدوں میں سے یہ وعدہ بھی ایسا ہی ہے جو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ مسلسل ہر سال ہر نئے آنے والی ساتھ ہر نئے آنے والے دن ہر نئے آنے والے مہینے اور ہر نئے آنے والے سال میں یہ وعدہ پورا ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلافہ کے زمانے میں یہ وعدہ ایسی طرح مسلسل پورا ہوتا چلا گیا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ آپ علیہ السلام کے بعد قائم خلافہ سلسلہ کے آسمانی نظام میں بھی ایسا ہوا کہ لاکھوں لوگ آپ علیہ السلام کی مقدسور پاک زماعت میں شامل ہوئے زیادہ تفصیل بیان نہیں کیا جاتا ہے بہت ایک لمبی داستان ہے اگر ہر سال کا آداد و شمار پیش کیا جائے میں خلاصتا صرف حضرت امیر المومین خلیفت المسیح خام سید اللہ تعالی بن حسیل عزیز کے صرف گزشتہ تین سالوں کا جائزہ پیش کروں گا مختصرا کہ کتنے بیعت کنندگان ان تین سالوں میں ہوئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس وعدے کو مسلسل پورا کرتا چلا جا رہا ہے دوہزار بارہ تیرہ اس وی میں دوہزار تیرہ اس وی کے جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر حضرت امیر المومین خلیفت المسیح خام سید اللہ تعالی بن حسیل عزیز ہر سال جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر دوسرے روز کے خطاب میں ان ترقیات کا مختصر احوال بیان کرتے ہیں احباب جماعت اور دنیا کے سامنے جو سال بھر جماعت احمدیہ کو عطا ہوئی ہوتی ہیں دوہزار تیرہ اس وی کے جلسہ سالانہ میں جو آداد و شمار بیعت کن اندگان کا آپ عید اللہ تعالی بن حسیل عزیز نے بیان فرمایا اس میں آپ نے فرمایا کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار سات سو بیاسی لوگوں نے دوہزار بارہ تیرہ اس وی میں جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی پھر دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ اس وی میں دوہزار چودہ کے جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقع پر حضور انور عید اللہ تعالی بن حسیل عزیز نے فرمایا کہ اس سال پانچ لاکھ پچپن ہزار دو سو پینتیس افراد نے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی ہے بیعت کر کے اور گزشت سال دوہزار چودہ پندرہ میں دوہزار پندرہ اس وی کے جو خطاب میں برطانیہ کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضور انور عید اللہ تعالی بن حسیل عزیز نے بیعت کن اندگان کی تعداد بتائی وہ اس طرح ہے پانچ لاکھ ست سٹھ ہزار تین سو تیس افراد نے تمام دنیا سے آپ نے فرمایا دنیا کے ایک سو تیرہ ممالک کی تین سو اکانوے قوموں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی دوہزار چودہ پندرہ میں تو اس طرح سے یہ ایک چھوڑا سا مختصر سا جائزہ پیش کیا ہے میں نے ورنہ اگر اس کی ساری تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لئے گھنٹوں چاہیے جیسے کہ میں نے کہا ہر دن ہر نئی آنے والی ساتھ ہر مہینے اور ہر سال یہ وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے پورا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ وعدہ انشاءاللہ قیامت تک پورا ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالی نے تو لارج کا وعدہ کیا ہے اور ایک زمانہ انشاءاللہ ایسا بھی آئے گا حضرت مسلمہ علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق کہ یہ جماعت لارجسٹ ہو جائے گی اور جیسے کہ حضرت مسلمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ایک مذہب ایسا ہوگا جو دنیا میں عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا آخر میں حضرت مسلمہ علیہ السلام کا اسی زمن میں ایک اکتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا حضور علیہ السلام نزول المسیح میں فرماتے ہیں پس کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ کوششیں تو اس غرض سے کی گئیں کہ یہ تخم جو بویا گیا ہے اندر ہی اندر نابود ہو جائے اور صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان نہ رہے مگر وہ تخم بڑھا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دور دور چلی گئیں اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزار ہا پرند اس پر آرام کر رہے ہیں اور اس نشان کے ساتھ ایک عظیم الشان نشان یہ ہے کہ آج سے تئیس برس پہلے براہن احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلہ کو مٹا دیں اور ہر ایک مکر کام میں لائیں گے مگر میں اس سلسلہ کو بڑھاؤں گا اور کامل کروں گا اور وہ ایک فوج ہو جائے گی اور قیامت تک ان کا غلبہ رہے گا اور میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک شہرت دوں گا اور جوک در جوک لوگ دور سے آئیں گے اور ہر ایک طرف سے مالی مدد آئے گی مکانوں کو وسی کرو کہ یہ تیاری آسمان پر ہو رہی ہے اب دیکھو کس زمانہ کی یہ پیشگوئی ہے جو آج پوری ہوئی یہ خدا کے نشان ہیں جو آنکھوں والے ان کو دیکھ رہے ہیں مگر جو اندھے ہیں ان کے نزدیک ابھی تک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا تو اس طرح سے یہ نشان اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی پورا ہوا آپ کے خلافہ کے زمانے میں بھی پورا ہوا اب بھی پورا ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہر سال انشاءاللہ پورا ہوتا چلا جائے گا مکرم مبارک صدیقی صاحب کے دو اشار پر اپنی بات کو ختم کروں گا وہ لکھتے ہیں ہر قدم پہ تھے پہرے سلیبیں مگر لوگ آتے گئے کاروان ہو گیا اس کی تبلیغ پہنچی کناروں تلق جو کہا اس نے پورا نشان ہو گیا جزاکم اللہ تعالیٰ آسان جزا محترم مولانا منیر آمد صاحب خادم سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ مکرم طاہر خوکر صاحب نے بھی پاکستان سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے اس پیشگوئی کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح محمد اسلام کو فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دھونیں گے تو اس پیشگوئی کی کیا حقیقت ہے اس کے تعلق سے اختصار کے ساتھ پروگرام کا بھی دس منٹ کا وقت باقی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا سیدنا حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی الہاما فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دھونیں گے اور یہ الہام بھی حضور کو بہت ابتدائی دنوں میں اٹھارہ سو اڑسٹھ اور اٹھارہ سو انہتر میں یہ الہام ہوا اور اس الہام کی تقریب یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب یہ اہل حدیث کے مدرسے سے پڑھ کے مولین محمد اسلام صاحب بطالبی آئے دلی سے تو شروع شروع میں جو ان کو وہابی کہا جاتا تھے یہاں پنجاب میں اور ان کے عقیدے کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے تو کچھ لوگ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ مولین محمد اسلام صاحب بطالبی جو عقائد ہیں وہ تو اسلامی عقائد کے خلاف ہیں آپ چلیں ان سے مبایسہ ہوگا چنانچہ حضور ان کے کہنے کہانے سے چلے گئے بطالبی جب گئے تو وہ مسجد میں ملے اور وہاں ان سے بات چیت ہوئی تو حضور نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ مول صاحب آپ بتائیں آپ کے عقائد کی ہیں چنانچہ انہوں نے وہی عقائد بتایا جو سب ان کے اسلامی عقائد تھے تو حضرت مسیح اسلام نے فرمایا کہ یہ تو ساری باتیں اسلامی باتیں ہیں ان کے عقائد تو ہماری خلاف نہیں ہیں پھر کیوں میں بیسہ ان سے کرنا ہے تو وہ لوگ جو آپ کو لے کے گئے تھے اپنے پہلوان کے طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے سائیڈ ہو گئے ہیں تو غالبا ان کے پاس علم نہیں ہے آج کل بھی مولویوں میں یہی ہوتا ہے کہ دو مولوی جب کٹھے ہوں گے چاہے کوئی کسی کی سچی بات تو تب بھی اس نے ٹانگ اوپر کرنی ہے تو انہوں نے بھی سوچا دنیاوی یہی مسئلہ ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور آپ کو ان لوگوں نے جو لے کے گئے تھے بہت برا بھلا کہا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئے تو حضور فرماتے ہیں رات مجھے الہام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا اور تیرے آثار میں برکت رکھ دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈے گے تو یہ الہام اس وقت اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں ہوا اور پھر بعد میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو اس الہام کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بھی اطاف فرمائی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کیونکہ میں نے کشم میں دیکھا کہ وہ بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کشم میں دکھائے اور وہ بادشاہ گھوڑوں پر سوار تھے اور چھ ساتھ سے کم نہ تھے ایک جگہ آپ نے یہ لکھا اور ایک جگہ آپ نے لکھا عربی میں جو اللہ تعالیٰ نے کشفاً آپ کو وہ بادشاہ دکھایا جو آپ کے کپڑوں سے برکت ڈھونے گے فرمایا کہ میں نے کشف پہ دیکھا کہ مومنین اور مخلصین اور عادل بادشاہوں کی ایک جماعت ہے ان میں سے بعض اس ملک کے ہیں بعض عرب کے بعض فارس کے یعنی ایران کے بعض بلاد شام کے بعض روم کی زمین کے بعض ایسے ممالک کے بھی ہیں جن کو میں جانتا نہیں کہ وہ کہاں کے ہیں اور فرمایا کہ پھر مجھے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے یہ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں بادشاہ جو تیری تصدیق کریں گے تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے تیرے لئے دعائیں کریں گے آگے فرمایا وَيَدْعُونَ لَقَا وَأُوتِ لَقَا بَرَاقَاتٍ حَتَّى يَتَبَرَّقَ الْمُلُوكُ بِسِعَابِكَا اللہ تعالیٰ ایسی تجھ کو برکت عطا فرمائے گا کہ جو بادشاہ ہیں تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونے گے اور یہ جو الہام حضرت غصت مسیمہ السلام کو ہوا اور یہ اس کی تفصیلات تھیں تو اس الہام کے بارے میں دراصل جو یہ لفظی طور پر بھی الہام اللہ نے پورا فرما دیا ہے اور مانوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا چلا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں لفظی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کس طرح پورا کیا گیمبیا افریقہ میں جب وہاں پہ سر فاریمان سنگھاٹے جو ہیں وہ حضرت غصت مسیمہ السلام پر ایمان لائے تو ان کو ملکہ برطانیہ نے وہاں کا قائم مقام گورنر جنرل یعنی کہ بادشاہ ہولی سولی وہاں کا پورے ملکہ بنایا اور وہ جب مسیمہ السلام پر ایمان لائے تو انہوں نے جب یہ پیشگوئی حضور کی ان کو پتا لگی انہوں نے حضرت خلیفت المسیح سالس رحمت اللہ علیہ سے یہ ارز کیا کہ حضور اس پیشگوئی کو میرے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے یہ میرے لئے بہت بڑی سعادت ہوگی آپ مجھے حضور کا کپڑا عطا فرمائیں چنانچہ حضور نے ربوہ سے ان کے لئے وہ کپڑا بھیجوایا حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کا مبارک کپڑا اور تاریخ احمدیت میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ بہت بڑا ایمان افروز واقعہ کہ جس دن وہ کپڑا ان کو وہاں پہنچا ہے یہ دن چودہ جون کا تھا چودہ جون انیس سو چھا سٹھ کا دن اس دن قائم و کام گورنر جنرل سے ان کو گورنر جنرل بنا دیا گیا اور وہ اس قدر خوش ہوئے اور اس قدر وہاں کی پوری جماعت گیمبیا کے لئے اور ہماری پوری دنیا کی جماعتوں کے لئے ہم سب کے لئے اتنا زبردست ایمان افروز واقعہ تھا کہ دیکھو اللہ تعالی نے کس طریق سے جب مسیح مہد علیہ السلام کا کپڑا اور برکت ان کو ملتی ہے اس برکت سے بجائے قائم و کام کے وہ اصل گورنر جنرل وہ دن بن جاتے ہیں تو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالی نے یہ پورا کر کے دکھا دیا اور بادنی طور پر بھی اس کے الہامات پورا ہوتا چلا جا رہا ہے حضرت اقدس مسلح مہد رضی اللہ تعالی نے اس کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو اس سے مراد علم تعبیر میں کپڑوں سے جماعت بھی ہوتی ہے اور جماعت میں جو سب سے بڑھ کر وجود کون ہے وہ اس خلیفہ کا جس کو اللہ تعالی خلافت کے منصف پر مسیح اسلام کی جماعت میں قائم فرماتا ہے فائز فرماتا ہے چنانچہ ان خلیفہ کرام کے ذریعہ سے بھی اللہ تعالی نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اس پیغام کو آپ کے ان کپڑوں کو کہ ان کپڑوں سے مراد آپ کی تعلیمات بھی ہیں کیونکہ حضرت مسلم مہد رضی اللہ تعالی نے ایک جگہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے مراد حضرت مسیح اسلام کی کتابیں بھی ہیں ان برکتوں کو بھی تمہیں حاصل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے زمانوں میں بادشاہ اس سے برکتیں حاصل کریں گے چنانچہ آپ دیکھیں جو چودری زفراللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسیح اسلام کے صحابی انہوں نے ان کتابوں سے انہی علم اور دانش کی باتوں سے برکتیں حاصل کی اور دنیا میں اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کر جب وہاں کی عالمی عدالت کے آپ کو سربراہ بنایا گیا صدر بنایا گیا تو آپ نے جو فیصلے کیے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اور صرف حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی ان تعلیمات کی روشنی میں خلفائے کرام کی اس تعلیمات کی روشنی میں جو وہ مجھے عطا فرماتے رہے جو گائیڈ لائن مجھے دیتے رہے وہ دنیا کے بادشاہوں کو میں تعلیم دیتا رہا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمائے ان کو سعادت ملی کہ بہت سے ممالک کی آزادی کے آپ علم بردار بنیں اور سب وہ ممالک کے لوگ آج بھی ان کے جو ہیں وہ ممنون حصان ہیں کہ زفراللہ خان صاحب کے ذریعہ سے ہم کو آزادی نصیب ہوئی اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مسیح علیہ السلام ابھی حالی میں حضور نے بھی اپنے خطاب میں جو پندرہ جنوری کا خطبہ تھا اس میں فرمایا کہ جو مسیح علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں وہ بھی حضور مسیح علیہ السلام کے برکات ہیں یہ ان پیشگوئی کے زمن میں آتی ہیں کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونے گے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے یہ پیشگوئی دن دگنی راج چوگنی پوری ہوتی چلی جا رہی ہے اب بالاخر میں یہ خلاصہ تنرز کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ متکبر بادشاہ عام طور پر متکبر ہی ہوتے ہیں بات نہیں سنتے فقیروں کی عام اللہ والوں کی لیکن آج خدا نے کیسی ان کی گردنوں کو جھکایا ہے کہ ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنی نید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو یہ لوگ اپنے وہاں پہ بالاخرانوں میں بلاتے ہیں اپنے اہوانوں میں بلاتے ہیں کہ آئیے آپ ہمیں آ کے اسلامی تعلیم کی روشنی میں امن کے بارے میں سمجھائیں ہمیں اسلامی تعلیم کی روشنی میں بطن کی محبت کا کیا کونسیپٹ ہے وہ سمجھائیں آپ ہم کو اسلامی تعلیم کی روشنی میں جو حکمرانی کرنے کے طریقے ہیں جو انصاف کے طریقے ہیں وہ کیا قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ آپ ہمیں سکھائیں اگر کسی نے وہ برکت جو بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈونے گے والی دیکھنی ہو تو حضرت امیر المومنی نید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے وہ خطابات جو کہ ورلڈ کرائسس کے اندر چھپ چکے ہیں آپ کے وہ خطوط جو بڑے شکریہ سے بعض لوگوں نے بادشاہوں نے قبول کیے ان کو اب ایک نظر ڈال کے دیکھیں تو یہ ہمیں آج نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ الہام جو مسئیم اسلام نے نہایت گمنامی کے حالت میں کیا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دھونیں گے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عالمگیر طور پر آج پورا فرما دیا ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسین جزا ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کاروان احمدیہ جو چالیس افراد سے جس کا آگاز ہوا تھا آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں اس سلسلہ عالی احمدیہ میں شامل ہو چکے ہیں اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جماعت احمدیہ کے ممبروں میں ممبروں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے سعید روحیں اس جماعت میں شامل ہوتی جا رہی ہیں اور خلافت احمدیہ کے زیر سایہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو دندگنی راچگنی ترقیات اتا فرما رہا ہے اور جماعت احمدیہ سید ناظر تقدس مسیح مہود علیہ السلام کی صداقت کا اعلان پوری دنیا میں اس وقت بلند کر رہی ہے اس وقت میں سید ناظر تقدس مسیح مہود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے اور وہ اس کی آپ پاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تاجب انگیز ترقیات دے گا کیا تم نے کچھ کم زور لگایا پس اگر یہ انسان کا کام ہوتا تو کبھی کا یہ درخت کاتا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہتا انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین ہم جو ہمارا جو اگلا اپیسوڈ ہوگا اس میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کی صداقت کے جو تبشیری اور انزاری نشانات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیش گوئی آتا فرمائی ہیں اس کا تذکرہ کریں گے ہمارا اگلا اپیسوڈ مرخا تیس جنوری دوہزار سولہ ہفتے کی روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے ساڑھے نو بجے اور جی امٹی کے مطابق سیپر کے چار بجے قادیان دور علمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائی پیش کریں گے حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا تذکرہ آئندہ بھی جاری رہے گا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے موسیقی 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 موسیقی